اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ میرسی کلاس ایٹ کی جس کا یونٹ نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹری ہم کر رہے ہیں جس کا پارٹ بی جس کا کوششن نمبر نائن اور ٹین آپ کے سامنے ہوگا اس کے پہلے جو ہارٹ کوششن کر رکھے ہیں اس کو ضرور دیکھے ہی گا تاکہ یہ آپ کو سمجھنے آ جائے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آئیے حل کرتے ہیں یہ اسکوائر روٹ میں لکھ کرنا ہے ڈیویجن میتھڈ کے ذریعے تو یہ لکھتے ہیں سکس ہنڈرڈ پارٹی ایٹ پائنٹ سیون ٹو زیرو نائن یہاں پہ پیر بنائیں گے آشارہ کے بعد پیر اسے رائٹ سائٹ بنتے ہیں یہ پیر بن گیا یہ پیر بن گیا اور یہاں پہ پیر جو ہے نا وہ لیفٹ سائٹ کی طرف بنیں گے آشارہ سے پہلے جو صحیح آزاد ہوں گے تو یہ بنے کا پیر بن گیا تو یہ چھے بج گیا تو اب چھے پہ ہی ٹیبل ہم نے لگانا ہے تو چھے پہ کم از کم ٹیبل کونسی جائے گی یہ دیکھیں چھے پہ کم از کم ٹیبل دو کی جائے گی کیونکہ ٹو ٹو دا فور ہوتا ہے ٹھری ٹھری دا نائن ہو جائے گا تو یہ پیر بن گیا یہاں پہ ہم ٹو رکھیں گے تو یہ ملٹیپلائے کریں گے ٹو ٹو دا یہ فور ہو جائے گا اور یہ جمع کریں گے تو یہ فور ہو جائے گا یہ مائنس کریں یہ ٹو ہو جائے گا پھر فارٹی ایٹ ہم میچے لے آئیں گے تو دو سو اٹھالیس ہوگا اب یہ کتنی مرتبہ ٹیبل جائے گی یہاں کوئی ڈیجٹ رکھیں گے یونٹ تو اس کو اور اس کو ذہن سے نکال دیں تو باقی بچے گا چار چار کی ٹیبل چوبیس پہ چھ مرتبہ جانے چاہیے لیکن یہاں اگر چھے رکھیں یہاں چھے رکھیں تو سکس سکس تھائٹی سکس ہو جائے گا پھر تھری بچ جائیں گے تو سکس فور تھا ٹوئنٹی فور تو ہو جائے گا لیکن جب تھری جمع کریں گے تو ٹوئنٹی سیون ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ فائیو کی ٹیبل لگنی چاہیے سکس کی نہیں بس ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے تو فائیو فائیو تھا ٹوئنٹی فائیو ہو جائے گا حاصل دو بچیں گے فائیو تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فائیو تو یہ پیر بن گیا تو ایک کی مرتبہ بنے کے لئے گا اب ہم انسر رکھتے ہو جا رہے ہیں تو یہ جمع ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا فیفٹی اور یہاں دو سو اٹھتاری میں سے یہ پچیس نکل جائیں گے تو یہ تئیس بچیں گے اب یہ پائنٹ آ رہی ہے تو ادھر ہم پائنٹ دے دیں گے اور اب پیر اتاریں گے نیچے مکمل یعنی بہتر کا پیر نکالیں گے تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں کہ یہاں یہ پچاس ہے یہاں کوئی ڈجٹ رکھیں گے تو یہ پانچ سو سے بڑھ جائے گا تو یہاں کوئی ڈجٹ رکھیں ایک رکھیں اور یہ یونٹ اور یہ یونٹ اور یہ ٹین یہ آپس میں کینسل کر دیں تو پانچ کی ٹیبل تئیس پہ چار مرتبہ بڑھ جائے گی پانچ مرتبہ بڑھ جائے گی تو چار کی ٹیبل لگاتے ہیں چار فور دا سکٹین یہاں زیرو ہے تو سکٹین کا سکٹین رہے گا اور فائف فور دا ٹوئنٹی تو یہ پیر بن گیا تو یہ اتار دیں گے ادھر تو یہاں یہ ہوگی پانچ سو ہاٹ اور یہ مائنس کریں تو ایک اس طرف بارہ بارہ میں سے چھے گئے چھے بجے یہاں بجے چھے چھے میں سے ایک گیا یہ بجے پانچ اور یہ تین تو تین سو چھپن ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے پھر ہم لے کے آنا ہے اس کا پیر لے کے آنا ہے تو پیر کیا ہے زیرو ہمنا ہے یہاں کوئی عدد رکھیں گے تو یہ پانچ آدار ہو جائے گا تو یہاں کتنا ہے پینتیس آدار یہاں پانچ آدار ہو جائے گا اور یہاں پینتیس آدار ہے یہاں آئے تھری تو تھری پہ ٹیبل ایک تو تین کی جائے گی تھری تیری دا نائن یا تو سیون کی جائے گی سیون سیون دا پارٹی نائن نائن آ رہا ہے تو یہ پانچ آدار ہے یہ پینتیس آدار ہے تو پانچ کی ٹیبل پہنتیس پہ سات مرتبہ جائے گی سیدھی بات ہے تو سیون سیون دا پارٹی نائن حاصل فور سیون ایڈ دا فیفٹی سکس اور فور سکسٹی سکسٹی کا زیرو حاصل سکس اور سکسٹی کا سکسٹی رکھیں گے پھر آگے زیرو آ رہا ہے تو یہ فائف سیون دا تھرٹی فائف یہ دیکھیں پوری ٹیبل لگ گئی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں بچا یہاں پہ اس کو جمع کرتے ہیں سات اور سات چودہ نو زیرو اور یہ پارٹ یہ پیر بن گیا تو یہ اتار دیں گے تو یہ سکر روڈ ہمیں مل گیا یہ لکھتے ہیں گے رقم اس میں سکر روڈ میں چھے سو اٹھالیس پائنٹ سیون ٹو زیرو نائن اور اس کا سکر روڈ بنا ٹوئنٹی فائف پائنٹ فور سیون بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا آنسر یہ ٹین نمبر پہ آج ہیں ایک سو اسی پوائنٹ نائن زیرو ٹو فائف لکھتے ہیں اس کو ایک سو اسی پوائنٹ نائن زیرو ٹو فائف میں نے کہا تھا اشارہ کے بعد اس طرف ایسے پیر بناتے ہیں یہ پیر یہ پیر اور اشارہ سے لیفٹ سائٹ پہ ایسے پیر بنتے ہیں تو یہ پیر بن گیا باقی ایک بچا تو اسی ایک پہ ٹیبل لگانی ہے تو ون پہ ٹیبل ون جائے گی سیدھی بات ہے تو یہ ون کا ون رہے گا اور یہ جمع کر دیں گے ٹو ہو جائے گا اور یہ زیرو بچے گا تو پیر لاتے ہیں پورا پورا اسی کا پیر لائے تو یہاں اگر ہم دیکھیں فور رکھیں یہ یونٹ یونٹ ختم ہو گیا ٹو کی ٹیبل ایٹ پہ فور برطباہ لیکن یہ دیکھ لیں کہ فور اگر رکھیں تو ون بچے گا کیونکہ فور فور دا سکسٹین حاصل ایک فور ٹو دا ایٹ اور ون نائن یہ تو بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹھری رکھیں گے پر ان چیزوں کو سوچنا ہے ٹھری ٹھری دا یہ ہو جائے گا نائن اور ٹو ٹھری دا سکس تو یہاں الیون بچ گیا اور یہ ٹوٹی سکس ہو گئے اور یہ ٹھری پیر بنا تو ایک مرتبہ نکال دیا اب پائنٹ ہے تو ادھر پائنٹ لگا دیں اور یہاں نوے کپ پورا لے آئیں گے پیر اب دیکھیں کونسی ٹیبل لگنی چاہیے اس پہ پہلے سوچنا پڑے گا دیکھیں یہ یونٹ یہ یونٹ ختم ہو جائے گا تو چھبیس چھبیس کی ٹیبل ایک سو انیس پہ اگر آپ لگائیں گے تو پانچ چھبیس ہو جائے گا ایک سو تیس تو بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیبل لگے گی چار 4 for the 16 حاصل 1 4, 6, 8, 24 اور 1, 25 حاصل 2 4 to the 8 8 اور 2 10 تو یہاں پہ یہ 4, 1 گیا تو یہ ہو گیا دو سو اٹھ سچ یہاں پہ مائنس کریں گے تو ایک اس طرف دس دس میں سے چھے گے یہ بچے چار یہاں آٹھ بچے آٹھ میں سے تین گے وہ پانچ گے تو تین بچے اور یہ ایک کا ایک 134 یہ دیجٹ جوئنس سے چھوٹا آنا چاہیے تو اب پھر پیر لے آئیں گے 25 سیدھی بات ہے جب 5 آپ کو مل جائے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے تو اس پہ سیدھے سیدھی 5 کی ٹیبل لگا لیا کریں آخر میں تو 5, 5 25 حاصل 2 اور 5, 8 40 اور 2 42 حاصل 4 36 30 اور 4 34 حاصل 3 5 to the 10 10 اور 3 30 تو یہ دیکھیں بالکل ٹیبل لگ گئی تو یہاں پہ یہ 10 9 6 اور یہ 2 یہاں پہ پیر بن گیا تو ادھر 5 انسر لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس انسر مل گیا ایک سو ایک سو پائنٹ نائنٹی اور ٹوئنٹی فائف اس کا جو ہمیں انسر ملا وہ ملا 13 پائنٹ فور فائف بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا انسر امید ہے یہ پارڈ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا میں آگیا ہوگا نیکس پارڈ تک کے لئے اجازت دیکھجئے آفنس موسیقی